کہ زاکرین باو سید میدی شر صاحب باو محمد رضا شر صاحب دی بلند دی درجات واسطے اپنے اپنے معرومین دی بلند دی درجات واسطے تھک کے نہیں باو سید بلند سلوہ بہبانو میں سیدہ میرا نوجوان بہئی شہید کے ہم دی برسیدی میلت کروینہ پینڈا پریل توم آلے محمد و انکسرم تائنہ کرے خون سمیتے حق سمیتے میرے بیم داد کا دو شام علی سینٹ تو انہیں کس تعدام تائر نہ کرے مولا غازی آباد وآک ورنگلہ قول بللہ سویل علیم لیسی طان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لیکا لحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ و علا بائے فیہا ذہی ساعت وفی کل ساعت ان ساعت اللیل والنہار ولی جم وحفظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعنا حتی تسکنو ورزکتو احمد مدیحو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد سلعلا محمد وآل محمد وعجل فرج قائمال محمد بارے اللہ محمد وآل بیت محمد صدقہ بانیان مجلس دیئے صفحے عذاب چھائیں مومن اندہ تشریف لے آیا ذاکرین و علومات پڑھیا اپنی بارکہ بچی عبادت شروع ہمیشہ وسنو جائیں ہمیشہ وسنو بیڑے جتھ محمد وآل محمد اس نازک دور جہار شریف دی عزت رو محفوظ فرما اے ذکر پاک دسد کا تمام مومن اندہ گھرائیں جو ہر کس منیاں پریشانیاں دور فرما مال جان و لاد رزکت خیر و برکت عطا فرما مومن انجری نے ایک آجات لے کے مظلوم دی پوری تیائیں میرا مالک مومن انجری نے ایک آجات نو پورا فرما بانیاں نے مجلس دریز کے چیز آفا فرما پوری وی چھامن داجرِ عظیمتہ فرما مرحومین سادات دی حسالِ ثباب دی مجلس ہے مالک ذکر پاک دسد کا سادات دی درجات نو بلان فرما دن نت الفردوس آلہ اللہی نج مقام نصیب فرما وارثِ زمانہ سرکار دہ دہور فرما سرکارِ قائم لیجارت و مشرف فرما حسال بنہگارا نوارثِ زمانہ دی فوجدہ باعمل سپاہی بنندی توفیق تا فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم صلوات سارے ملک پڑھ لو محمد و آل محمد کوشش کرو جڑی صاحبان تشریف فرما ہو بلند آواز نال سلوات پڑھو نعرہِ تکبیر اللہ اکبر بینیاز خالق کائناتیاں بلندیاں تو بلند و برتر ہے عرف و علاہ ملک مالک تنام لہو نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدریہ نعرہِ حیدریہ حسینیت زندہ بار حسینیت زندہ بار یزیدیت مردہ بار محمد و عال محمد دشمن تلانت بے شمار مخدومہِ کونہِ اند قاتلہ تلانت بے شمار ملکِ صلوات سارے پڑھو بلند آواز اجازت ہے نوکری شروع کر رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین واسفلات والسلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سردار انبیاء ذات سلوات شفیع المجنبین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب کنوبنا بالکان سیم محمد وصلاة والسلام ولا وقیه ووسیه وغزیره وابن امہی وابارس علمہی علم الاولین والآخرین علم الاولین والسلام علم الاولین والسلام وقیه لحوظ والکو سروالد شبیر وشبر قادل المرحب والانتر فاتح البدر حنین بیر علم والخبر ردد لہو شمس مرتین ضربتو یوم الخندق افضلو من عبادت سکلین نعرہ حیدری علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے مولا تو انہوں سلامت رکھے عشق دی مندل دستان لگا عزبیا گرینہ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے اور مشکتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے نہیں میں ویدہ پہ یہاں چوکھیں میں توجہ نہیں کیتی تھی میں توجہ واسطہ ایک واری پھر گزارش پہ گرینہ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے اور مشکتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے آگا گے نہ میری علی کے فضائل کا خوج دا دیکھو زبان کے ساتھ حلالی کا خون بول جا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے اور مشکتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے میرے علی کے فضل کے موجزاد کو زباں کے ساتھ حلالی کا خون بولدہ مولا سلامت رکھے بڑا زیادہ ہاں مگر میرے واجب بولے ترام استاد المعظم ممرت تشریف فرما تے انہوں میں زیادہ بہاں بھی نہیں تھوڑے وقت پوری مجلس پڑھا ہے نا اجازت کوئی توالک نہیں عزورد ایک صحابی جندنا ہے جناب ابو زرگفار ابو زرگفار دی تاریخ سن دے ہو سواروے لے واحد صحابی ہے جبکہ ایمان دیدام درجت سلمان فائدے پر اے مرتبہ جری اے قلعہ حضور نے سلمان وستے بھی نہیں آکھی نبی ورمایا اے او میرا صحابی ہے زمین کی پوشت پہ آسمان کے سایت سورج کی آنکھ نے ابو زر جیسا سچا دیکھا ہی نہیں مولا تو نے سلام اندرکے پہ زمین کی پوشت پہ آسمان کے سایت سورج کی آنکھ نے ابو زر جیسا سچا دیکھا جناب ابو زر تے بڑی مشکلہ آئی آئے او صحابی نے حضور دے دنیا دے جان تو بات مدینے دا ہر بوہ کھڑکاوے ہا جناب ابو زر توجہ کر سو دے میری بات دا لطفہ دی ہر بوہ کھڑکاوے ہا ابو زر کھڑکا گئی ہو کجا کیا ہو مدینے دا لوگا ہونوی وقت دے علی دی بلا منو اپنے ایمان بھی بچاؤ اپنی انسلا بھی بچاؤ آئے 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 اپنے ایمان بھی بچاؤ جی میں بسم اللہ کرم دینے دے لوگو انموی وقت دے علی دی بلا منو اپنے ایمان بچاؤ اپنی آئے 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 بچا گئے علی بادشاہ ہر بندے دا مقدد نہیں نبی دا انجھ نہیں فرماننا کوئی بیٹھا ہے میری بات تو سب جنوالا اے حضور دا فرمان آمننا تو ان آجنا دا خون پاکا ایک دنے بندہ جناب سلمان کو لایا ایک سلوات سارے پڑھو پلاندواز نال جناب ابو ذرنوالا ہے ابو ذر برسول دا دنیا تو جامن تو بعد ساری دنیا علی انہوں چھڑ گئی تم ہی علی انہوں چھڑ دے ابو ذرنوالا فرمان دیں دنیا جلی ہوئے تو میں بھی ہو جاؤں نہیں 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 میرا کہا لے تجھے تھک دنیا جلی ہوئے تو میں بھی جلہ ہوں انہوں کا کیوئی اوزا کہ انہوں یاد ہمیں ایت نہیں ابو ذرنوالا یاد نبی ایک نے فرمایا ہا اگر ساری اولاد آدم ایک پاس سے ہوئے کلہ میرا برا علی ایک پاس سے ہوئے اس راحت توٹنا ہے جس راحت علی ابن ابی طالب جوٹا ہے قد کی ہو جاما میں علی انہوں نہیں چھڑ سکتا اوزا کہ کیوں نہیں چھٹتا اوزا کہ علی اے یعجی جیرہ چھٹتا ہی نہیں توجہ کر سو علی اے یعجی ایسا جنہوں میں چھٹ نہیں سکتا اوزا کہ کوو وجوہات دس ابو ذرنوے اپنے پیر دا کسیتہ پڑھیا میرا دل لے ابو ذر دی زبانے میں جناب انہوں کسیتہ سنا ہوا ایک سلوات سارے مل کے پڑھو تو میں کسیتہ پڑھا ایک نعنہ مل کے سنا ہوا سارے نجفت والدن آدم آئی 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 ایسا 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 بٹی سے فرمے دے آئے یا علی جوڑی جیوی وہ سنی جو کا صحابی اے رسول دی بات پہ کرے نا بزر آدھا تُو آدھا علی دو چھڑ دے میں کینے چھٹا آدھا کیونے چھڑ سکتا ابو ذر ادھا کی جگ پا گد آمد سمجھے احسانی کوئی نہیں علی دا جے چاہے میں گول گول کے ابو ذر ادھا کیونے چھٹا آدھا اللہ دے حکم دے نبی دے فرمان کون علی نو چھٹڑ دے دے یاگر کیونے چھٹ دا مزارد زبانے تدید ماریے پر گل ہی کوئے سانی کوئی نہیں علی دا ڈٹھا ہی میں گول گول کے سانی کوئی نہیں علی دا ڈٹھا ہی میں گول گول کے سانی کوئی نہیں علی دا اوہ آدھا کوئی گلوی داس نا جس وجہ تو علی نو نہیں چھٹ دا ابو ذر آدھا کوئی ایک کا لوے گھر سام پار پانچ سات میں تا اندس تا آنج تیری سمجھے جو بات آ جاوے تا ابو ذر دی آدھا آدھا دی امہ علی نو کی میں چھٹا ہوں ہجرت دی رات آئی اللہ دے حکم آیا میرا سونا رسول آج رات موت خطرہ ہے درجہ مدینے درجہ یسرب اللہ دے حکم آیا نبی دور گیا علی سام گیا ابو ذر آدھا جنہوں ستا ہے جیڑا ساری زندگی قدیب انہیں ستا علی سام گئے حکم مالک ہے جبریل جالی تو پچھ کے آنے دروی چھنے جبریل اللہ دے حکم لے کیا گئے علی دے پیرانال پرانو مسکی تاں فرمینے جبریل پہلی واری جو ستاں بے آرام کیوں کی ذری جبریل دی آوازان یہ مالک کا حکم لے کیا اللہ پیادہ انہیں دروی چھنے علی ادھا نہاں وی چھنے قیمت منگلی ادھا اللہ نو آگ جو مرض یہی دے جا آواز قدرت آئی جبریل اگر گال مرضی دی ادھا تستے وامننہ سمائی اشری نفس حکتگا مردات اللہ اب الارضی والد علی تا اوائی تیرا حکرات سمائی تا خدا دیا مرضی ادھا مالک بڑھ دا ہے تیری اپنی مرضی ہے میں بھی آگ سکتا آسانی کوئی نئی علی نئی 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 بسم اللہ گرہ اجازت ہوئے تھا کسی دا بڑھا تھکاوٹ ہوئے تھا میں کسی دا نام بڑھ دا میرا خون پہ لگ دا ہے چانی کوئی نئی علی داد جانی کوئی نہیں علی جان جانی کوئی نہیں علی جان اب جار دیواز عدی آمد وغلی گل ساما جگے احدائی علی بادشاہ کلا رہ گیا نال کلا رہ گیا محمد نال کلا رہ گیا علی علی فاضد کریں گا رسول دی نوار علی دی تلوار ٹیڑی ہو گئی دامیوار علیلی تلوار توڑ گئی حکم مالک آیا جبریل جلدی کرو تلوار لے جا جڑی علیوہ سے پڑھوا کے رکھیئے جبریل تلوار لے کیا ہے علی محمدی فاضد مامور جبریل تلوار دیکھ جو تھی آسمان دگیئے سوننے دی کرسی آئی جمت مول مول مولا کا جبریل بیگ پردہ پیا شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتا اللہ علیلہ سیفہ اللہ الفکار عبودتی عواز عدین صاحب نالداز میرا پیر اولی اے جنی تلوار دا کا سیدھا بھی جبریل پڑھ دا ہے مہکی میں ناکھا آسانی کوئی نہیں ہدکے ہدکے اولی بسم اللہ قرآ اولاد دونوں سلامت رکھیں اجازت ہے علیدہ فضائل پڑھا سانی کوئی نہیں علیدہ چھاہم گول گول کے سانی کوئی نہیں علیدہ چھاہم گول گول کے سانی کوئی نہیں علیدہ عبودتی عوازم یاد سوا جنگ خند کائی عمر نے آگنے لمر آدھا محمد کو یہی تو بھیج سارے سار جھپ گئے اوہ سر بلند ہویا جڑا کے ہمیشہ تو بلند ہوندہا میں اس تسار کرا رجوے سادا تالے اوہ بزردی عوازہ دیا محمد دی دعا لے کہ علی عمر دے پاس سٹو رہے علی عمر دے مقابلے وے چاہے عرب دے دستور دے مطابق جوان ریجل پڑھ رہے آئے عمر دی عوازہ دیا تونے جاندہ میں عمران اے پورا میدان مینو جاندہ ہے علی عمر دے مقابلے وے چاہے علی عمر دے مقابلے وے چاہے وقت اس کوشش کیتی ہے بار بارا کہ تونے جاندہ میں عمران اے پورا ایک محبا کے میرا پیر فرمیدہ جے تو عمرے تمہیں علیہاں توں مہتا جے میں سخیہاں توں نہ ہوں ستھے میں برگتاں توں باتلے میں حق کاں توں کوڑے تمہیں ستھے تو باتلے میں حق کاں گھلج مکنے نہیں توں کوڑے تمہیں ستھاں ید کروار علی ید نوار سا دہ شیوہ نہیں پہلے تو وارکار کیوں جب آدھے تیرے کلوار دا وقت دی کوئی نہیں ابو دارد نے اس کمی نوار کی تا علی راد کی تا دھور اٹھی جدہ دھور اٹھی صحابی پریشان نالی دستا ہے نامر دستا ہے نبی فرمیدن پریشان نہ ہو وہ دھور پھٹ دیئے دا دونوں نظر آسی انہوں دھور پھٹ دیئے ابو دارد نے آواز آدھی مرشد علی ایڈا سہنا مار کی تا نبی نوارکنا پہ گیا ضربت علی انفیوں میں خند کے افضلوں میں ابو دارد نے آواز آدھی تریک سالی زندگی حیلی دی میرا پیر علی اے جانے زندگی نے ایک سا کن سکلین دی بندگی تو افضلے میں کیوے ناکھا آسانی کوئی نہیں دی بندگی ہو جا ہوا کئی لوگ پریشان ہو گئے انج نہیں سارے توجہ کرنی ہیں سارے دی زبانہ دی بے سافتہ علی علی ہونا ہے تو میں کسیدہ چھوڑنا ہے ابو دارد صحابی رسولِ علیدہ کسیدہ پہ پڑھدہ آدھا پہ احسانی کوئی نہیں علیدہ جاہے میں غول Gول کے دانے کوئی نہیں علیدہ جاہے میں غول Gول کے دانے کوئی نہیں علیدہ جاہے میں غول Gول عرب موسیقی 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 تو ڈت میرا کہتی تے بیمار امام ڈڈڈا ڈڈڈا ماں دیکھو لائی آدھائی اممان ہونو وطر جلائے حسین دیزت روان والا بی بی دی آواز آدھائی سجاد دساں پہ لیکن مجھنائی سید آدھائی اممان دو راہ ویندین ایک ویندائی سدھا مدینے ایک ویندائی کربلا درستے کےڑے رات ونجھنائی بی بی دی آواز آدھائی سجاد مدینے ونجھنائی کیوں جو نانے دہ دین بچائے سجاد کربلا ونجھنائی کیوں جو بھی راما دہ چہلہ ونجھ کرنے پر سجاد اساں در رات نوحے کو اور صلاح کی دیائی سیدہ دہ اممان کیڑا مشورہ کی دنے بی بی دی آواز آدھائی سجاد اساں سلا کی دیائی او سرات ونجھنائی جے سرات کربلا تو شام آیا ہے سید دی آواز آدھائی تولانی راہ کیوں انتخاب کی دیائی بی بی دی آواز آدھائی سجاد ایواز دی انتخاب کی تا ہو سکدہ کسے مانو نکھڑے ہویا پتر ملدہ ہوئے سدکے 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 ہو سکدہ کسے مانو نکھڑے ہویا پتر ملدہ ہوئے سیدہ دہ اممان جڑے جھان گئے او سام گئے بی بی آدھائی سجاد ود بشیر نواق مہارا موڑے میں مسافرہ والے کبرستان بجڑے موڑ گئیا مہارا بزرگ پڑ دی آئے چاند قدم سکینہ دی کبر دور آئی اصغر دی ماں محمل تو لہ بھئی آگ دیری کبر نگالنا لا گیا دی سکینہ ایک کر کے مستورہ میری سینڈ دی کبر نگالنا لایا آخر دے تو اٹھا تا میرا چوتھا امام آئے حقل مہار کیا دے سکینہ نے تو پچھ دیا میں کدا کہنا چھوٹ سنی کدا وطن دول سے اٹھتی دیکھ میرے زیور لہ گے بی راد حقل مہار نہاں کبر کم بیئے بی بی دی آوازہ دیے سجاد قیدان جو چھوٹیاں نیتا لوٹ دا مال ملے یا کوئی لوٹ دا مال دا نام آئے میرے امام نے دو نکھ نکھ دور بھینڈ دی کبر درخ چھوڑنا دیے کبر تو تور جا ہو سکھ دائی تا اصغر دا چولہ دفنا سید دی آوازہ دیے سکینہ میرا آخری سلام ہوئے حالاں کپیاں وانی کے چہلم کرنا ہے بی بی دی آوازہ دیے سجاد ہر کوئی ٹور جاوے یا منت لاوے ہاں جو میں رات آئیں میری کبر دے بھویا سید آدھے کیوں سکینہ رو گیا دیے جتاں جو میں رات آوے ہر کبر دے اوندھے وارے ساندھے آکے چراغ جلیں دے نالے قرآن پڑھ دے لوگ آدھن ایک اسے بے وارس دی کبرے ایک واری میری کبر دے قرآن پڑھے آ نالے چراغ جلا میں آئے شام دیاں وستیاں آکھے نا آج سکینہ دے پے کے آگ حضرات تشریف رکھو تریبی مارچ برو